محرم الحرام میں ایک سروے کے مطابق ایک مقصود فرقے کی طرف سے شہداء کربلا رضی اللہ عنہ کے ذکر کی خاطر جو مجالس منقد کی جاتی ہیں ان میں تقریباً ستانویں فیصد وہ مجالس ہیں جن کے اندر مقدس ہستیوں کی توہین ہوتی ہے جن مجالس کو سکور کیا جاتا ہے پروٹوکول دیا جاتا ہے اور بعض جگہ تو رینجر کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے ان کے جلوسوں کے تحفظ کے لیے اور وہ کر کیا رہے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ و اہل بیت کو بھی وہ گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ اہل بیت اطہار کے افراد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی تو بالاجماع اہل بیت سے ہیں حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ بھی تو اہل بیت سے ہیں اور باقی جن کو بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان کی محبت میں کر رہے ہیں حقیقت میں ان کی بھی توہین ہی کرتے ہیں کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ عنہ یا حضرت سیدہ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی طرف ایسی باتیں یہ لوگ منصوب کرتے ہیں اور ان کے لیسنس بنائے گئے ہیں گالیوں کے تو ہم ٹو نائنٹی فائیو سی کے تحت ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں ہماری پیشکہ شہ حکومت کو کہ اگر یہ غلط سروے ہے تو اس سال سروے کر کے خود دیکھ لیں اور صحیح لوگ ان کی رپورٹنگ کے لیے بھیجیں جو چاول کی پلیٹ پہ بکے ہوئے نہ ہوں اور وہاں سے جو زاکروں کے دوڑے ہیں اور جو نعرے ہیں اور جو کچھ وہاں بیان ہوتا ہے وہ لکھ کے لائیں اس سے بھی زیادہ نکلیں گے کیونکہ اس کے بغیر تو ان کا کوئی ان کی مجلسی نہیں ہوتی اور لگتا ہے کہ ان کے اس فرقے کے خمیر کے اندر اور ضمیر کے اندر لانت بری ہوئی ہے اور تبرہ بھرا ہوا ہے اور کیسے عجیب لوگ ہیں یہ اپنا ذوق تبرہ ابو جال کو گالیوں دے کے پورا کر لیں مگر چشم فلک گواہ ہے انہوں نے کبھی ابو جال کو گالی نہیں دی مجالس محرم الحرام میں ابو لاب اتبا شہبا اس کے خلاف ان کی زبان نہیں کھلتی ان کمینوں کی جب بھی کھلتی ہے تو سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھلتی ہے سیدنا فاروق عاظم سیدنا عثمان غنی خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہنہ ان کے اندر فیڈ ہی اس حد تک یہ گند ہے آج کے اس سیمینار کے ذریعے سے ملک کے مقتدر اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ محرم الحرام کا امن اس پر ہے کہ کسی بھی مقدس ہستی کے خلاف اشارتن کنایتن کسی لحاظ سے بھی کوئی نازبہ لفظ نہ بولا جائے اور اس پر سب کو بلا کے پابند کرو یہ ہے کرنے کا کام یہ ہے امن کی کوشش اور یہاں یوں ہے کہ ایک ہی فرقے کا ایک بندہ وہاں جا کے بیٹھ کے وہ لولی پاپ دے رہا ہے اور اسی کے پیچھے بیٹھ کے اعلانیاں گالیاں نکال رہے ہیں اور وہ اپنا حکومت سے مفادات لے رہا ہے پچھلے اپنے فرقے کا ذوق تبرم آز اللہ پورا کر رہے ہیں تو حکومت کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور حالات کا جائزہ لینا چاہیے یہ جتنے بھی جلوس جن کے اندر خلاف شریعت گفتگو ہوتی ہے حکومت ان کے لائسنس کینسل کرے اور ہرگز ان کو پروٹوکول شکولٹی شکل میں نہ دیا جائے انہیں کوئی کھا نہیں جاتا اور پھر پولیس تو کیا یہ جو رینجرز کو کھڑا کیا جاتا یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ عوام اور فوج میں نفرت پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے کہ جب کوئی تبرہ کر رہا ہو حضرت سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس کے گرد ایک فوجی جوان کھڑا ہو کے اس کی کپیرہ دے رہا ہے تو مسلمان تو جس نگاہ سے اس تبرے والے کو دیکھے گا ایسے ہی اس کے پیردار کو بھی دیکھے گا اس بنیاد پر کسی طرح کی سیکولٹی بطور خاص رینجرز کی طرف سے ان کے جلوسوں کو نہ دی جائے اور جن کے ریکارڈ میں ایسی چیزیں آ چکی ہیں سینکڑوں ایسی جو ہے ویڈیوز موجود ہیں ان سارے جلوسوں کے لیسنس کینسل کیے جائیں پیارڈ میں پیارہ